موسیقی اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت دارالحکومت ہے اور آبادی کے لحاظ سے اس شہر نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے سفارتکاروں سیاستدانوں اور سرکاری ملازمین کی بہت بڑی تعداد اسلام آباد میں رائش پذیر ہے اس شہر کو وفاقی ملازمین کا شہر بھی کہا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق اسلام آباد میں تقریباً کوئی دھائی لاکھ کے قریب سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین بستے ہیں لیکن ان کی رائش کے لیے صرف بیس ہزار کے قریب ہی مکان دستیاب ہیں تاجب کی بات تو یہ کہ ان میں سے پانسو پندرہ ملازمین اور بہت سر لوگوں کا قبضہ ہے نو سو پندرہ افراد تو ایسے بھی ہیں جو سٹیٹ آفس کو سرکاری مکانات کا کرایہ تک نہیں دیتے کچھ وفاقی ملازمین تو انتقال کر چکے ہیں لیکن ان کی فیملیز آج بھی سرکاری مکانوں پر قابض ہیں ایک اندازے کے مطابق اسلام آباد کی آبادی تقریباً 20 لاکھ کے لگ بگ بتائی گئی ہے دارالحکومت کے طور پر اسلام آباد حکومت پاکستان کی نشست ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اہم ترین دفاتر اور صدارتی محل یعنی ایوان صدر بھی یہی واقع ہے سرکاری دفاتر کی بڑی تعداد اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے سرکاری اور نیم سرکاری لوگ زیادہ تر یہی آباد ہیں حال ہی میں سٹینڈنگ کمیٹی آف ہاؤسنگ این ورلس نے یہ انکشاف کیا کہ کئی سالوں سے سرکاری مکانات کے لیے ہزاروں لوگوں کی درخواستیں پینڈنگ میں پڑی ہیں اور دوسری طرف مختلف محکموں کے ریٹائر اور بعض سر لوگ قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں خاص طور پر سیکٹر جیسیس کی بات کی جائے تو زیادہ تر لوگوں نے ایکسٹرا اسٹوریز قائم کر رکھی ہیں اور کمیشل ایکٹیوٹیز بغیر کسی خوف کے جاری ہیں جب کچھ ریٹائرڈ ملازمین سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کیمرے کے بغیر موقع دیتے ہوئے کہا کہ چھوٹے گریٹ کے ملازمین کو بہت کم ریٹائرمنٹ ملتی ہے ان پیسوں سے اسلام آباد میں مکان نہیں مل سکتا اگر سرکاری مکان چھوڑ دیں گے تو کہا جائیں گے ریٹائرڈ ملازمین کا موقف اپنی جگہ لیکن قانون کی پاسداری ہر شہری پر فرض ہے مزید اس حوالے سے بیٹس رپورٹر کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں بڑے بڑے سرکاری ملازمین نے جو کافی عرصے سے بیٹھے ہیں بیس بیس پچھے سال گزار جو کہ پھر آگے اپنے بچوں کو دے دی ہیں انہوں نے آگے قرائے پر چڑھائے ہوئے اوپر دوسری دوسری منزلیں بنا لی ہیں باہر قبضے کر لی ہیں سب کچھ کر لی ہیں آپ یا حکومت کوئی انہیں نہیں اٹھا سکتی ہے نہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے وہ بچارے قریب سرکاری ملازمین جو نینے بڑھتے ہوئے وہ بچارے آپ قرائے پر مکان میں رہتے ہیں اس کی کتنخواہی بیس دار ہے وہ پنسہ دار کا مکان لے کے کھائے گا کہاں سے یہ سارے معاملات یوں ہی چل رہے ہیں اور ایسے ہی چلتے رہیں گے اگر نہیں دیں گے گورنمنٹ اگر ایسا بڑا اکشن نہیں لے گی تو ایسے ہی رہے گا بلکہ اس کو چاہے گی چیز جسے صاحب مختلف چیزوں پر نوٹس لے رہے ہیں وہ از خود نوٹس لیں اس پر اصل میں پرابلمی ہے کہ یہاں ریٹائر بیرو کریٹس اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنے بنگلوں پر میں تو بنگلوں میں کہوں گا جو اسلامباد میں اخالی کرنا گوارہ نہیں کرتے پیچھے جو پائپ لائن میں جن کے آئے ہیں وہ انہیں حوالے نہیں کرتے ان کے ریٹائر لوگ کیا یہاں افسر کیا یہاں تو چھوٹے لیول کے بھی جو جن کا بس چلتا ہے وہ نہ مکان خالی کرتا ہے نہ کسی کو حوالے کرتا ہے اب اس کے جو پائپ لائن میں لوگ آ رہے ہیں جن کا حق بنتا ہے وہ غریب عدالتوں کے چہرے وہ چکر نہیں لگا سکتے یہ اتنا باثر طبقہ ہے کہ یہ اگر ان کے خلاف کوئی کمپلین لے کے گورنمنٹ ملازم جائے تو اسے تو نوکری سے بھی آت دھونا پڑ جاتا ہے سجاد صاحب آپ کا بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑے اہم نکتے پہ آپ نے یہ سٹارٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پینڈی اسلامباد میں سب سے بڑا ایشو ہے یہ جو قابضی نے مختلف جو اس طرح سے یہ پولیس کے جو نیچے والے جو سپائی ہیں وہ وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یا تو یہ ہے کہ وہ کورٹ سے سٹیل لے لیتے ہیں یا اگر سٹیل نہیں ملے دے تو وہ پرچی پہ جو ہے وہ ان کا کام چلتا رہتا ہے اور وہ کم از کم پندرہ سے بیس سال تک جو ہے وہ معاملات چلتے رہتے ہیں سیاسا میرا چونکہ مجھے جو ہے وہ بیس سال ہوگے شبہ صحافت میں اور آئے روز ہمارے جو ہے یہاں پہ وہ کسی نے جو آگے وہ کسی کی آئی فریاد ہوتی ہے کسی کو مکام نہیں ملتا کسی کو جو میرٹ پہ بھی آتے ہیں تو ان کو پھر بھی نہیں ملتا تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ میرٹ کی جو بالا دستی ہے اس کو برقرار رکھے کوئی قانون نہیں ہے کوئی فالو نہیں کرتا اور جس کا اصد جہاں ہوتا ہے وہ وہیں پہ قابض رہتا ہے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی یا تو اپنے بچوں کے نام منتقل کرا دیتے ہیں یا پھر وہ اسے سیاسی ایشیو بن چاہتے ہیں مثال کے طور پر جی سیکس کا جو علاقہ ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ بن چکا ہے اس طرح ہے کہ وہ اب مطالبہ یہ نہیں کرتے کہ ہمارے مکان خالی نہ کرائے جائیں بلکہ وہ کہتے ہیں مالکانہ حقوق کے ساتھ ہمیں دیئے جائیں ہم مدتوں سے یہاں مقیم ہیں تو یہ اگر آپ ایک کسی طبقے کو مالکانہ حقوق کے ساتھ کوئی ایک مکان بھی الارٹ کریں گے تو وہ ایک مثال بن جائے گی اور وہ پورا ملک اس کی لبیٹ میں آئے گا سرکاری مکانات کے کیسس کورس میں بھی چلتے رہتے ہیں اور آئے دن میڈیا پر ایسی کئی خبریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں مگر ضرورت سے سمر کی ہے کہ فیصلے میرٹ پر ہوں تاکہ بغیر کسی تاخیر کے لوگوں کو انصاف مل سکے لاظرین سٹینڈنگ کامیٹی آف ہاؤسنگ اینڈ ورس کے مطابق زیادہ تر سرکاری ملازمین ایسے ہیں جن کے پاس اپنی ذاتی رائش نہیں اور وہ کئی سالوں سے اپنی بھاری کا انتظار کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر بعض سر لوگ سرکاری مکانات پر قابض رہتے ہیں ایسے لوگوں کو خلاف ثبوت بھی ہوتے ہیں اور کیسس بھی چلتے رہتے ہیں لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا بال تقباکہ نہیں کر سکتے لاظرین ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کچھ ایسے نمولازمین سے بات کرنے کی جو اس مسئلے سے دو چار ہوئے ہیں میرا نام محمد پرویز ہے میں اٹھائیس سال سے جنب آرڈل کالیج میں سرسکار رہا ہوں اور دو تین دفعہ پہلے میں اپلائی بھی کیا ہے ابھی تیسری دفعہ میں نے اپلائی کیا ہے تو ابھی تک میرا نمبر نہیں آیا پاندرہ ہزار پی میں یہ رینٹ پہ ادھر لے رہا ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ملازم بندہ آپ کو پتا ہے پچیس تیس ہزار میری تنخواہ ہے اور اس میں سے پاندرہ ہزار اگر میں رینٹ دے دوں گا ابھی باسر جن کے اختیارت ہیں جن کے آدمی اختیارت ہیں وہ یہ کہ وہ کسی طرح سے اگر سرکاری اکومنڈیشن نہیں بھی ملتی تو اس سیلنگ کو اتنا بڑھائی جائے کہ ایک سرکاری ملازم آسانی سے پنڈی یا اسلامباد جیسے شہر میں رہ سکے تقریباً تیرہ سال ہو چکے ہیں مجھے اپلائی کیے ہوئے اور سنیٹلسٹ میں ابھی نام کافی دور ہے اور کافی دھکے کھا چکے ہیں یہ ہائرنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد جتنی ہائرنگ ہوتی ہے اس سے اب اب وہ مال کے مکان جو ہے نا وہ رینٹ ہم سے لیتا ہے رینٹ آؤٹ کرتا ہے ہمیں تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی مکان جو جس طرح یہ فلیٹس ہیں یہ ہر سال بننے چاہیے تو وہ سٹاپ ہے کافی عرصے سے تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں کوئی نیا مکان انہوں نے اشو نہیں کیا بنایا نہیں ہے جن کا ٹائم ٹنور پورا ہو گیا تو وہ آرام سے جانا چاہیے مانداری کے ساتھ دوسرے کی بھی باری آنی چاہیے سرکاری ملازم جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں ان کا بیٹا پھر ان کے بعد ان کی بیٹی مختلف ذراعہ سے وہ سالوں نسل در نسل چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے ٹھیک ہے کہ یہ جاتا ہے رول چینج کیا جا سب لوگوں کو حق ملنا چاہیے جیسے ہماری بیس بیس ساتھ سرویس ہوگی ہے ہمیں ابھی تک کوئی سرکاری مکان نہیں ملے ٹھیک ہے دوسرا وہ لوگ جو ریٹائر لوگ ہوتے وہ قبضوں چھوڑتے نہیں ہیں اور کوٹ کا سارہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارا بھی تھوڑا سا خیار رکھا جائے اور سب لوگوں کو جو انہیں میرٹ پہ جو ہیں وہ سرکاری مکان لٹکے جائے سرکاری ملعظم جو انہیں بیسیکل نہیں جانا پسند کرتے آپ نے ان کو اپنا ڈیوٹی کا بھی ہوتا ہے نوکری کا بھی ہوتا ہے خدشہ تو میرا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مجھے مکان ملا ہوئے دس سال بعد مجھے مکان مل گیا تھا تو جن لوگوں کو نہیں ملے ان کو اپنے حق کے لیے بات بلند کرنی چاہیے ٹھیک ہے بولنا چاہیے جن لوگوں کے رائٹ مارے جاتے ہیں رائٹ ان کو نہیں ملتا جو باثر لوگ جو ہیں جن کی سروس بہت کم ہوتی ہے وہ مکان لٹکرا لیتے ہیں اور جو رٹیر ہو جاتے ہیں وہ دست سال مکان دبا گئے رکھتے ہیں اپنے باثر ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے رائٹ والے کو رائٹ ملنا چاہیے تقریباً سول سال ہو گئے ہیں میری سروس سروس دو تین دوبار اپلیکشنیں بھی دی ہوئی ہیں اس میں سٹیٹ آفیس میں دی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی نمبر ملائے اور جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قبضہ چھوڑ دیں کیونکہ یہ جی سکس کا ایریا ہے اس میں تو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں جب سے میں یہاں پہ آئے ہوں اس سے پہلے کے یہاں پہ لوگ مدلے میں نہیں کہے دادا پر دادا یہ لوگ جو رٹیر بھی ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین یہ تو وہ لوگ تھے جن کو مکان الارٹ نہیں ہوئے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں مکان الارٹ بھی ہوئے اور خدا کی طرف سے ان کو سرکاری راہ شگاہ کی نعمت بھی ملی لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس نعمت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ادھر کمرشل ایکٹیوٹیز شروع کر دی یہ مسائل مکانوں والے سرکاری فلیٹوں والے یا مکانوں والے یہ کئی دفعہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی جو سٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں چاہے وہ سینٹ کی ہے چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہے اس میں بھی اٹھائے گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا ہے جس طرح چھوٹی سی مثال پہلی مثال میں آپ کو اول والی دے دوں کہ آپ پارہ کے ساتھ مارکٹ کے ساتھ جو پیچھے کوئی دس کے قریب یا بارہ چودہ کے قریب بلاکس بنے ہوئے ہیں وہ جب بنے اس پہ اسلام آباد پولیس نے قبضہ کر لیا تمام کوئی پولیس کا انسٹیبل ہے کوئی ساب انسپیکٹر ہے کوئی اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر ہے انہوں نے قبضہ کر لیا آج تک آپ وہ اپنے پندرہ بلاک چار فلور کا بلاک ہوتا ہے اس میں سولہ فلیٹ ہوتے ہیں وہ آج تک ان سے کوئی نہیں چھڑا سکا ہے نہ کوئی عدالت نہ کوئی دفتر نہ کوئی ادارہ کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ بالکل یہ بات درست ہے اس میں کون کہاں پر کمزور ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے اس کی سمجھ کمیٹیوں میں بھی ہمیں بھی نہیں آئے کمیٹیوں میں کئی بار یہ احکامات جاری کیے گئے کمیٹیوں کی طرف سے کہ فل فور ان مکانوں کو خالی کرا کے ان لوگوں کو دیے جائیں جو حقدار ہیں اس کے موسیقی